ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حب سموان میں لگیں آمین آج ہم مٹن بریانی بنا رہے ہیں بہت آسان اور بہت مزیدار مٹن بریانی برانے کے لئے مٹن لیں گے ہاپ کے جی پھر اس میں دہی شامل کریں گے ایک کپ لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے ون ٹی بل سپون لیمو کا جوز شامل کریں گے تین ٹی بل سپون لال مرچ کا پاوڈر شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون حلدی شامل کریں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاپ ٹی بل سپون براؤن پیاس شامل کریں گے ایک کپ سابت ہری مرچ شامل کریں گے چھے ادد پھر اس میں دو دیز پتہ ایک دا چینی کا ٹکڑا سب زلائچی چھے بڑی ہلائچی دو سابت زیرہ ایک ٹی بل سپون شامل کریں گے پھر امیسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں اویل شامل کر دیں گے پھر اس میں ہاپ کپ اویل شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پہن لیں گے اس میں ہم یہ مٹن شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھول لیں گے مٹن میں جو ہم نے تمام سپائسی شامل کیے ہیں ان کو اچھی طرح سے مٹن کے ساتھ بھول لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مٹن گل جائے مٹن اچھی طرح سے بھول چکا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تاکہ مٹن اچھی طرح سے گل سکیں تقریباً ایک کپ پانی شامل کریں گے مٹن میں پانی شامل کریں گے اور جب اس میں بوئل آ جائے گا تو پھر ہم اسے کھوڑا لگا کر گلنے دیں پکھے پکھے سے اس طرح نمچک کرتے رہے گور لگا کر مٹن کو ہلکی آنچ پر پکھنے دیں گے مٹن تیار ہو چکا ہے اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے اسے ہم اچھی طرح سے ڈرائی کرنے گے مٹن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چاور بوئل کر لیتے ہیں پین میں پانی اور نمک شامل کر کے بوئل آنے دیں گے 5 کےجی باسمدی رائس لیں گے اسے 30 منورد تک پانی میں سوک کر کے رکھیں گے اور پھر اس بھی شامل کر دیں گے 90% تب جب چاور ریڈی ہو چاہیں گے تو پھر ہم اسے ڈرین کر لیں گے چاور بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈرین کر لیتے ہیں اب ہم تیار کی ہوئے مٹن کے اوپر بوئل کی ہوئے چابلوں کے لیے لگائیں گے پھر اس میں ہم چاوروں کا پانی ایک کپ شامل کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں آئل شامل کریں گے کوٹر کپ سیفرون کو تھوڑے سے دھوٹ میں مکس کریں گے اور اسے بھی ہم شامل کر دیں گے پھر اس کے اوپر ایک دو بادیان کے پھول اور تھوڑی سی براؤن پیاز شامل کریں گے تھوڑا سہارا دھنیا اور پودیدہ شامل کریں گے پھر بریانی کو دم پر لگا دیں گے بریانی کو دم پر لگانے کے لیے اس کے کور کے اوپر آپ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اس کے کناروں پر آٹا لگا لیں تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلے مزیدار سیمپل مٹھن بریانی بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں خوش رہیں اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک مزید مزید کی ریسپی پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں